اللہ علیہ وسلم قد ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی تھی سواب العامال و عقاب العامال امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں لا خیرہ بی صلاحہ تن لا خصوہ لا ہاتھ چیزیں بدائیں تھی کال وہ آپ کو یاد ہوں گی اب وہ دورا دوں تو آپ کے ذہن میں جا کے کال فقط نماز کے سنسل میں اسی کی تھوڑی سی بھی زاحت کی تھی آگے امام فرماتے ہیں لا خیرہ فی سومن ایسی نماز میں بھی خیر نہیں ہے لا خیرہ فی صلاحہ تن لا خشوہ لا جس میں خشوہ خشو نہ ہو لا خیرہ فی صومن ایسے روزے میں بھی خیر نہیں آئے لا انتناعہ فیہ من اللہ غرور جس میں بےہودہ کاموں سے پرہیز نہ ہو یہ عرض کے آتا ہے نا اس لئے دوراؤں نہ ہوں تاکہ آپ کے ازہان شریف میں یہ حدیث بیٹھ جائے لا خیرہ فی قرآتن ایسی قرآت قرآن میں بھی خیر نہیں ہے لا تدبرہ فیہ جس میں غور و فقر نہ ہو ایسے تلاوت نہ ہو لا خیرہ فی علم ایسے علم میں بھی خیر نہیں ہے لا ورآفی ہے جس میں تقوی نہ ہو علم ہو تقوی نہ ہو علم ہو خشیت الہی نہ ہو اگر فرماتے ہیں لا خیرہ فی مالن ایسے مال میں بھی خیر نہیں ہے لا سخافی ہے جس میں سخاوت نہ ہو لا خیرہ فی قرآتن ایسی تنہائی میں خیر نہیں ہے تنہائی میں لا حفظہ لہا لا حفظہ فیہا جس میں انسان اپنی حفاظت نہ کر سکے تنہائی ہو خلوت ہو خلوت ہو گناہ کے امکانات بھی ہوں پھر بھی گناہ نہ کریں یہ ہے جہاد اکبر لا خیرہ فی نعمتن ایسی نعمت میں بھی خیر نہیں ہے کوئی اچھائی اور بھلائی نہیں ہے لا بقاہ فیہا جس نعمت کو باپی نہ رکھ سکے نعمت کا بقاہ اس وقت ہوتا ہے جب نعمت کی قدردانی ہو جب نعمتوں کی قدردانی نہ ہو نہ شکری ہو پھر سمجھ لو وہ نعمت میں زیوال آ جائے آگے فرماتے ہیں لا خیرہ فیہ دعائیں ایسی دعا میں خیر نہیں ہے لا اخلاصہ فیہ جس میں اخلاص نہ ہو یہ آٹھ جیزیں کال عرض کی تھی اور اس میں پہلی نماز کے بارے گفت گوئی تھی چار کی روح پیغمبر اکرم نے آیات کی روشنی میں چار کی روح میں سے تین کو جہنمی کرا لی تین کی روح جہنمی ہیں نماز پڑھنے والے جو نماز نہیں پڑھتے وہ اور بات ہے ان کے لیے بھی آیات عرض کی تھی آج نماز کے بارے جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں نماز میں اللہ اکبر کا تقرار ہے یہ تقرار کیوں ہے اللہ اکبر کا مفہم کیا ہے اللہ اکبر وہ کسی نے سمجھا ہے فقط اتنا کہہ تو بس اللہ بڑا ہے یہی اللہ اکبر کا مفہم ہے گل دستہ آزان سے لے کر یہ پوری صدا پوری دنیا میں بھوچتی ہے اللہ اکبر کی سطا گلتی ہے گل دستہ آزان سے لے کر نماز کے شروع ہونے سے لے کر نماز کے اختصام تک یہی تقرار ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر میں کہتا ہوں اللہ اکبر کوئنسان سمجھ لے صابق یہ جو فساد ہیں جو دنیا میں بیچینی ہے یہ دنیا میں ہنکامہ آرائی ہے دنیا میں قتل و غارت ہے دنیا میں درندگی اور فساد ہے یہ سب ختم ہو جائیں گے اللہ اکبر کو نہیں سمجھا یہ جیلیں ختم ہو جائیں گی یہ عدالتیں ختم ہو جائیں گی جیلوں پہ کتنا خرچ ہوتا ہے عدالتوں پہ کتنا خرچ ہوتا ہے پولیس پہ کتنا خرچ ہوتا ہے ارتش اور فوج پر کتنا خرچ ہوتا ہے یہ سب خرچ و اخراجات بچ جائیں گے اگر اللہ اکبر کو سمجھ لے اللہ اکبر کا مفہوم کیا ہے کسی مولوی نے کہا اللہ اکبر میں شیرت کی گوہ آتی ہے کیا دلیل کیا ہے کہتا ہے دلیل یہ ہے اللہ اکبر اس میں تفضیل کا سیغہ ہے اور اس سے یہ ظہر ہوتا ہے اور یہ بڑا اللہ ہے اس سے چھوٹے چھوٹے اور خدا ہیں یہاں سے افضل و تفضیل صاحب نہیں محقوم نکلتا ہے کہ وہ اکبر ہے اور چھوٹے چھوٹے خدا ہیں جس طرح میں کہتا ہوں یہ شخص افضل ہے اس سے یعنی مفضول ہیں سے یہ افضل ہے تو وہ کہتا ہے اور چھوٹے چھوٹے خدا ہیں تم کہہ رہے ہو اکبر ہے اللہ اکبر نہ کہا کرو اللہ قبیر ان کہا کرو ٹھیک ہے ہم نے کہا ہے جن کا دامن اہل بیت سے وابستہ ہے اہل بیت نے ہمیں یہ فرمایا ہے کہ اللہ اکبر میں کچھ محضوفات ہیں مفہوم کیا ہے اللہ اکبر من این یوسفہ اللہ بڑا ہے اپنی تعریف و ستیش کے اعتبار سے یہ نہیں ہے کہ اللہ کسی اور دوسرے خودوں سے بڑا ہے نہیں اپنی تعریف و ستیش کے اعتبار سے اللہ بڑا ہے جب آپ نماز شروع کر رہے ہیں اور یہ اظہار کر رہے ہیں کہ اے اللہ میں جتنی یہ بندگی جتنی یہ تعریف و ستیش تیری کرنے لگا ہوں تو اس سے کہیں بڑا ہے اللہ اکبر کے یہ مفہوم ہے جب سجدے میں اس کی عظمت کا اقرار کرتا ہے سبحانہ ربی یالعظیم و بحمد اس کی عظمت کا اقرار کرتا ہے پھر قرار ہوتا ہے پھر کہتا ہے اللہ اکبر جتنی میں نے تیری عظمت کا اقرار کیا ہے تو اس سے کہیں بڑا ہے یہ مفہوم نہیں دوسرے خودوں سے بڑا ہے اس کا یہ مفہوم ہے جب ہم یہ تقرار ہے پھر سجدے میں جاتے ہیں اس کی ربوبیت کا اظہار کرتے ہیں سبحانہ ربی یالعظیم و بحمد عالی و عرفہ ہے میرا پروردگار جس کی میں حمد و ستیش کر رہا ہوں پھر سر بلند کرتا ہے کہتا ہے اللہ اکبر جتنی ہم نے یہ سب مل کر یا پوری دنیا سجدے میں سر رکھ کے اس کی ربوبیت کا اظہار کر رہے ہیں اس کی علوہیت کا اظہار کر رہے ہیں اس کا یہ مفہوم ہے اللہ اس سے کہیں بڑا ہے جتنی تم تعریف و ستائش کرتے رہو اللہ اس سے کہیں بڑا ہے بولای کنات نحض البلاغ میں نہیں فرماتے اے اللہ تیری تعریف و ستائش کرنے والے ان کی حدیں ختم ہو جاتی ہیں لیکن تیری عظمت اور تعریف و ستائش کی حد ختم نہیں ہونے والی ہر چیز کی اب حد ہوتی ہے نا لیکن تیری تعریف و ستائش کی کوئی ہے لا حد اللہ یہ مولای کہنا ہے اب مفہوم کیا بنا اللہ و اکبر کا اکبر تو اکبر ہے ہم نے اسغر پایا ہے اللہ کو اکبر تو بڑی بات ہے فرض کریں آپ یہاں تعجب کر رہے ہیں کہ اللہ اسکر بھی نہیں ہے ہماری نگاہ میں وہ کس طرح بس دو آج نبی ہیں دو نا مارہم ہیں فرض کریں اب میں اشارے سے بات کرتا ہوں دو مارہم ہیں بہمی گفتگو جاری ہے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کول ایک گرسے کا کول جو ہے وہ عمل میں تبدیل ہونے والا ہے یہ دونوں تنہائی میں ہیں اچانک تین برس کا یا چار برس کا یا چھے برس کا بچہ آ جاتا ہے دونوں اس طرح سے الگ ہو جاتے ہیں جیسے ایک دوسرے کو جانتے نہیں اب یہ تحول کیا ہے یہ انقلاب کیا ہے اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان کے ذہن میں تیسرے کا تصور آ جاتا ہے تیسرے وجود کا تصور آ جاتا ہے ہمتِ گناہ پاست ہو جاتی ہے اب ان دونوں کی ہمتِ گناہ پاست ہو گئی کیونکہ ایک بچہ دیکھنے والا ہے دونوں مل کر اس کا گلہ بھی دبا سکتے ہیں اسے جان سے مار بھی سکتے ہیں لیکن انسانی چھترت کا خاصہ ہے کہ تیسرے کا تصور جو ہی ذہن میں آیا ہمتِ گناہ پاست ہو گئی اب مجھے یہ بتائیں کہ اس سے پہلے بچے کے آنے سے پہلے ان کے قدم گناہ کی طرف بڑھ رہے تھے یا نہیں بڑھ رہے تھے اگر بڑھ رہے تھے پھر خدا کا تصور کہاں گیا اس کی قبریائی کا تصور کہاں گیا اگر مرتقب ہو گیا گناہ میں بس سمجھ لو اس کی قبریائی کا تصور تو ایک طرف بس بچے کو اس نے بڑھا قبریائی قبریائی عطا کر دی یہ کون سا تصور ہوتا ہوا ہے اور بھی مثالیں دی جا سکتی ہیں فرض کریں جی روز مرا کی مثال ہم دیں ایک باب ہے گھر میں آتا ہے صبح سے لے کر شام تک یہ کام کاج سے تھکا ہارا اپنے گھر آکھ لیٹتا ہے بستر پہ استراحت کر رہا ہے اب بچے ہیں یہ کہتے ہو جانے بابا جان ہمیں پارک لے چلیں ہمیں سیر و تفریق کے لیے لے چلیں ہمیں بزار گھومنے کے لیے لے چلیں اب باب کہتا ہے بابا تھکا ہوا ہوں کچھ آرام کرنے دو نہیں ادھر بچوں کا اسرار بڑھتا ہے ادھر باب کی محبت جوش میں آ جاتی ہے بچے ہیں بلکر اولاد کی محبت ہے چلو بیٹا پھر آ کر آرام کر لوں گا تمہیں لے چلتا ہوں بازار میں لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہی باب ہے یہی باب ہے بستر استراحت پر سویا ہوا ہے اگر سرجیوں کی راتیں ہیں تو رضائی اوڑی ہوئی ہے گرم بستر ہے ادھر سے اللہ وطبر کی صدا بلند ہوتی ہے یہ گرم بستر نہیں چھوڑنا چاہتا ہے اللہ کی آواز پر لبائک نہیں دیتا اور یہی باب ہے گریوں کے دینا ہے ایسی لگا ہوا ہے ایسی کی تھندک ہے اور بڑے استراحت پر ساتھ سویا ہوا ہے جب اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے بتائیں یہ ایسی والا کمرہ چھوڑنا چاہتا ہے اللہ اکبر کی قبریائی کی آواز پر لبائک کہتا ہے اگر نہیں کہتا ہے ختم ہو جائیں جبکہ وہ کہتا ہے ہوا مآکم سورہ حدیث جا کر پریں وہ کہتا ہے ہوا مآکم اینما کلتم ارے تم جہاں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں خینط ال آئین وما تقفی صدور یعلمو وہ جانتا ہے خینط ال آئین آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے نہیں آنکھ مچولی کھیل میں وہ جانتا ہے یعلمو خینط ال آئین وما تقفی صدور تمہاری آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے وما تقفی صدور جو کوئی تم سینوں میں چھپا دے اس کو بھی جانتا ہے پھر یہ رنگ للیاں کیا ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں اے پروردگار یہ ہمیں اللہ اکبر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اس لیے فرماتے ہیں جو شخص نماز پڑھتا ہے اگر یہ نماز قبول ہو جائے تمام دوسرے عمال قبول ہوں گے اگر یہ نماز رد کر بھی گئی کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے ان قبلا ما سواہا ان ردت ردہ ما سواہا اے پروردگار ہمیں اخلاص عطا فرما اے پروردگار ہمیں اللہ اکبر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اپنی قبریائی اور اپنی عظمت اور اپنی معرفت عطا فرما ربنا تنافق دوریا حسنا ربنا تطبل دعا واقعا آمی — نماز مجھنے کیoglyخت کے لئی مجھنے کے لئی احسise شکریر 환